بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیکہ مہدی حسن ایم این اے فروم این اے سکسٹی سیون حافظ آباد مہدی حسن بٹی کی بیٹی ہوں میں پارلیمنٹیرین ہوں اور میں نے چونکہ آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنی اس کے بعد میں نے ووٹ نہیں دیا اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ میں اس حکومت کو مانتی نہیں ہوں یہ فورٹی سیون کی پیداوار حکومت ہے اور ہمیں اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرنا ہے ہمیں ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے ہمیں فورٹی سیون حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا اس وجہ سے میں اس ترمیم کا حصہ نہیں بنی اس کے بعد سے اس حکومت نے فورٹی سیون کی پیداوار حکومت نے جو ظلم دھا سکتی تھی جتنا جبر کر سکتی تھی جتنی فستائیت کا مظاہرہ کر سکتی تھی انہوں نے میرے پہ میرے خاندان پہ میرے گاؤں والوں پہ میرے رشتہ داروں پر کیا ہے لیکن ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ان کی ان حرکتوں سے ہم باز نہیں آئیں گے مجھے ملک کے لیے کام کرنا ہے مجھے خان کے لیے کام کرنا ہے مجھے اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے مجھے اپنی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے میں اتنا عرض کروں گی کہ محترمہ میری جو آپوینٹ تھی جن کو میری عوام نے زیلہ حفظ آباد کی عوام نے ریجیکٹ کی ہے انہوں نے ایک کل پرس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے اتنے الزامات لگائے ہیں میرے خاندان پر کہ یہ بجلی چور ہیں یہ پانی چور ہیں یہ گیس چور ہیں محترمہ میرے والد صاحب نے تو آج تک کرپشن بھی نہیں کی ہے تو چوری کیا کریں گے سب کو پتہ ہے زیلے میں کہ ہم کتنے بڑے چور ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے جو آپ نے پی ایم ایل این نے فورٹی سیون کا منڈیٹ چوری کر کے فورٹی سیون کی حکومت قائم کی ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ ہتکنڈے نہیں استعمال ہوں گے کیونکہ زیلہ حفظ آباد کی عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے وہ آپ کی اس سیاست پر اعتماد نہیں کرتی ہے تو جو آپ نے اتنے اتنے لمبے بلز دکھائیں ان کا آج ہم آپ کو جواب دینا چاہتے تھے میرے والد صاحب نے پریس کانفرنس کے لیے صحافی حضرات کو بلایا تھا اور ہم نے اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں صحافیوں کو بٹھایا تھا اور یہ اتنی ڈری ہوئی حکومت ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ اس سے اتنی ڈر چکی ہیں کہ اب یہ اس طرح کے ہتکنڈوں پر اتر آئیں ہیں ہمارے گھر کے اندر پچاس سے ساٹھ پولیس والے آئے ہیں صحافیوں کو حراسہ کیا ہے ان کو دھکے دیئے ان کو باہر نکالا ہے کیوں کیا پاکستان کے انیس ان ترہتر کے آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی کی دن دہاڑے چادر چار دیواری کا قدس پامال کیا جائے کسی کے پاس کوئی نوٹس تھا میرے گھر کے اندر انٹر ہونے کا ہمیں حراسہ کرنے کا اس ڈر اور خوف اس طرح کی حرکتوں سے ہم نہیں ڈریں گے یہ آپ کو ڈر ہے آپ کو خوف ہے کہ کہیں آپ لوگ پکڑے نہ جائیں تو محترمہ آپ میری بہن ہیں میں نے آپ کو بہن کہا ہے لیکن اس طرح کا مقابلہ عورتیں عورتوں کے ساتھ نہیں کرتی ہیں یہ زلح حافظہ باد کی عوام ہیں انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا ہے اور آپ کو ریجیکٹ کیا ہے تو اس طرح کی اگر ہتکنڈے آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنی اگلی بھی سیاست تباہ کر رہے ہیں آپ اپنے فیوچر کو بھی تباہ کر رہے ہیں آپ اپنے والد کی ماضی کی سیاست کو بھی خراب کر رہے ہیں تو میں چیف جسٹس سے اپنے ادلیہ سے یہ اپیل کرتی ہوں کل میں نے ایک ہیرسمنٹ کی پٹیشن دائر کی تھی کل جج صاحب نے ہائی کورٹ نے میرے حق میں آرڈر کیے کہ زلح حافظہ باد کی کوئی پولیس میرے گھر میرے گاؤں نہیں آئے گی انہوں نے واضح آرڈر دیا ہے اور آج ایک دن بعد اس آرڈر کو حافظہ باد کی پولیس انتظامیہ نے اس طرح وائلیٹ کی ہے کہ میں انشاءاللہ آگے بھی اس آرڈر کو چیلنج کروں گی اور میں بتاؤں گی کہ کسی شریف کے گھر میں دن دہارے کیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ سی ایم صاحبہ کی ایمہ پر محترمہ سائرہ افضل تارڈ نامی گرامی جو پرانی سیاست دان ہے وہ قرار ہی ہیں تو اب یہ وہ دور نہیں ہے اب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا شعور ہے لیں آپ نے ہمیں ادھر پریس کانفرنس میرے گھر میں صافیوں کے سامنے نہیں کرنے دی تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں روک لیں اس کو کیسے روکیں گی سوشل میڈیا پر انتظامیاں اس ویڈیو کو کیسے روکیں گی ہم نے جتنا دو سال سے جبر کا مقابلہ کیا ہے آپ لوگوں کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے لیں آپ ہمیں روک لیں کیسے روکیں گی آپ ہمیں میرا آپ کو یہ واضح پیغام ہے کہ اس طرح کی اچھے ہتھ کنڈوں سے گیس چور کچھ پانی چور اچھا لیں گی تو ہلکہ ہمارے ہلکہ کی عوام آپ کو اس پہ ظلیل کرے گی اور آپ رسوائی آپ کا مقدر بنیں گی اور آپ ایک عورت ہے میری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ بھی سیاستدان ہے میں بھی سیاستدان ہوں باعزت طریقے عزتدار والی اور خاندانی سیاست کریں اس طرح کی سیاست نہ کریں جس میں رسوائی آپ کا مقدر بنے یا سی ایم صاحبہ کا مقدر بنے انشاءاللہ چار دن بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ حق اور سچ کا کیسے بول والا ہوتا ہے کیسے حق کی جیت ہوتی ہے ہم نے تو پہلے بھی یہ سب کچھ بیئر کیا ہوئے ہیں لیکن آپ اتنا ہمیں وہ تحفہ دیں کہ جتنا کل کو لے سکے محترمہ میں آپ سے واضح واضح کہتی ہوں کہ آپ اتنا ہمیں دیں جتنا کل کو برداشت کر سکے یہ نہ ہو کہ آپ سے برداشت نہ ہو آپ کے سر پر والد کا سایا نہیں ہے میرے والد صاحب ماشاءاللہ حیات اللہ ان کی لبی زندگی کرے آپ کو